آج جانیں گے جو ویویک وان آدمی ہوتا ہے وہ رام کو وش میں رکھتے ہیں بلکل جی ٹھیک بات ہے یہ تو نمستے میں پونیادو پون تایا جس کا ویویک جاگریت ہے ایسے آدمی رام کو وش میں رکھتے ہیں اب اس سے کیا سمجھیں گے اس سے کیا جانیں گے اس کا ارث کیا ہے اب جرہ وستار سے جانیں گے اسی بات کو ڈیٹیل سے جانیں گے تو ٹھیک ہے جانی لیتے ہیں ابھی جانیں گے کہ ویویک وان جو آدمی ہوتا ہے وہ رام کو وش میں کر لیتا ہے اور جو عام آدمی ہوتا ہے جو ویویک وان نہیں ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کو وش میں کرنے کی کوشش کرتا ہے پتنی اپنے پتی کی سیوہ کر کے اس کو وش میں کرنے کی کوشش کرتی ہے کئی کئی سال لگا دیتی ہے تو آخری میں کیا پاتی ہیں وہ کی پتی آج سے نکل گئے کچھ ٹائم کے بعد میں وہ نکل جائیں گے وش میں رہن ہی پائیں گے کنٹرول میں رہن ہی پاتے ہیں ایک مکھیہ ہوتا ہے گھر کا وہ اپنے گھر کو کنٹرول میں کرنے کی وش میں کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ ٹائم کے بعد میں وہ وش میں کرتا ہے پھر بعد میں سبھی لوگ بچے بڑے ہو جاتے ہیں گھر پریوار ان کے وش سے بھار ہو جاتا ہے کنٹرول سے بھار ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا دیکھا ان دونوں ادھارن میں ان دونوں ادھارن میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے جن چیزوں کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی تھی وہ کچھ ٹائم کے بعد میں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے ہمارے وش سے باہر ہو جاتی ہے ایک سرپنچ اپنے گاؤں مکھیا اپنے گاؤں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ سال کے بعد گاؤں بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اس کے وشے بار ہو جاتا ہے پردان منطری اپنے دیش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے دیوتاق جیوہ کو کنٹرول کرنے کی وشمے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو وشمے کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ زیادہ لمبے ٹائم تک وہ اس کو وشمے نہیں رکھ پاتا کوئی بھی ہے آپ کسی پہ بھی وش کر رہے ہیں اپنے بچوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں وشمے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد بچے آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے وش سے باہر ہو جائیں گے تو جو آپ کی محنت ہے وہ بیکار چلی جائے گی آپ کا جیون ہے اسی سو سال کا اسی سو سال کا جو جیون ہے یہ ویرتھ چلا جائے گا آپ کبھی کسی چیز کو کنٹرول میں کر رہے ہیں کبھی کسی چیز کو وشمے کر رہے ہیں اور آخری میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے کنٹرول میں وہ چیز رہے بھی نہیں پاتی اور آپ کو لاشٹ میں ہوتا ہے پچتاوہ آپ کو ہوئی کیا رہا ہے آپ کو ہو رہا ہے پچتاوہ کل ہی گئے تھے ہم سماج میں گئے تھے تو رشتے دار تھے تو ان کے ہاں وہ رو رہے تھے کہ میں نے اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا اور اب وہ میرا کہنا نہیں مانتے ہیں میرے بچ میں نہیں ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو کر دیا اچھا بھلائی کام کیا بچوں کی دیکھ رہے کی وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اب وہ لائک ہو چکے ہیں وہ بچے وہ اب کہنا نہیں مانتے ہیں کنٹرول سے بھار ہو گئے تو اس میں برائی بھی کیا ہے وہ اپنا دیکھ رہے کب خود رکھ سکتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور بعد میں پچتاوہ ہی ہوتا رہتا ہے یہاں پہ ہر آدمی پچتاوہ ہی کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے کیا آپ نہیں کر رہے پچتاوہ آپ نے کسی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ آدمی ہو سکتا ہے لستدار ہو سکتا ہے ہس بینڈ ہو سکتا ہے گاؤں ہو سکتا ہے سماج ہو سکتا ہے پیسے ہو سکتے ہیں وہ آخری میں ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو آپ کو اندر سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جیون ڈیرٹھ ہو گیا ہم نے بیس سال تیس سال چالیس سال جس چیز کے پیچھے لگائے ہیں وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی تو یہ ہوتی ہے مورک آدمی کی پہچان جو بیویگوان آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان کو وش میں کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھوڑا بہت تو کرنے کی کوشش کرتا لیکن زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا برباد نہیں کرتا اپنی زندگی کائنی کے لیے جو بیویگوان آدمی ہوتا ہے وہ رام کو وش میں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور رام کو وش میں بھی کر لیتا ہے اور رام وش میں ہو بھی جاتے ہیں ایسا سمجھو پیار سے ہو جاتے ہیں تو ویویک وان اور ایک مورک آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ویویک وان رام کو وش میں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو رام ایک بار مل گئے وش میں ہو گئے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہیں گے چاہے کتنے ہی یوگ چلے جائیں چاہے کتنے ہی سال چلے جائیں کروڑ عرب لاکھوں سال چلے جائیں لیکن رام اگر ایک بار وش میں ہو گئے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے رام کا مطلب پرماتما وہ رام نہیں جو آپ دست کا رام سمجھ رہے ہیں جو رام آئین میں آپ نے پڑا ہے رام کا مطلب ہوتا ہے وہ پرم ستہ وہ پرم تتہو تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہر چیز ہاتھ سے کنٹرول سے فیصل جاتی ہے لیکن ایک رام کا بھی نہیں فیصلتے تو ویویک وان بنیے رام کو ساتھ میں رکھئے رام کو وش میں کیجئے رام کو کابو میں کیجئے ہاں آ جائیں گے بیسے تو آتے نہیں ہیں لیکن پیار پرم سے آ جائیں گے رام بھی آ جاتے ہیں تو مورک نہ بنیے مورک آدمی پچتاوا کرتے ہیں لیکن جو ویویک وان آدمی ہوتا ہے وہ اس رام کو وش میں کر کے کبھی پچتاوا نہیں کرتا ہے رام وش میں ہو گئے تو یوگ یوگ چاہے کتنے ہی یوگ چلے جائیں یہ دھرتی آقاس پاتال سب کچھ ختم ہو جائے لیکن رام آپ کے پاس رہیں گے وہ پرم ستہ آپ کے پاس رہے گی اور آپ کو کبھی پچتاوا نہیں ہوگا اگر آپ کو شانتی بنی رہے گی کہ وہ پرم تتہو میرے پاس ہے باقی سبھی چیزیں آج سے نکل جائیں گے تو سمیہ برباد کس پہ کر رہے ہیں آپ آپ سمجھی گئے ہوگے بیکار کے چیزوں پہ سمیہ بیکار کر رہے ہیں تھوڑا بہت کما لینا چاہیے وہ ضروری ہوتا ہے تھوڑا بہت کنٹرول کر لینا چاہیے گھر پریبار پہ وہ ضروری ہوتا لیکن زیادہ نہیں اور اپنا دھیان اور اپنا جو دماغ اپنے جیون ویویک وان بن کے اس پرم ستہ کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اس رام کو وشمے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی پھر بات کر لیتے ہیں کل کسی اور سدھ ویچار پہ کسی اچھی ٹوپک پہ رام آپ کے وشمے ہوں ایسی میری امید ہیں دھنے واد آج کے لیے کل پھر بات کریں کافی ہوگیا آج